اسے لیٹ میں ملتان سلطانز نے کراچی کنگز کو سنسن خیز مقابلے کے بعد تین رنز سے شکست دے دی فاتح ٹیم کے کپتان محمد رزوان نے 110 رنز کی اننگز کھیلی ہے ملتان اسٹیڈیم میں پہلے رزوان اور شان نے شراکت لگائی شان مسود 33 گیندوں پر 51 رنز بنا کر لوٹ گئے روسو اور رزوان نے اسکور 85 سے 194 تک پہنچا دیا اسی دوران رزوان نے 60 گیندوں پر شاندار سنچری مکمل کی 110 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے چار چھکے لگائے دس چوکے بھی ٹکائے روسو 29 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ملتان کا اسکور دو وکٹ پر 196 رنز رہا حدف کے تاقب میں میتھو ویڈ اور جیمز ونز نے کراچی کو برک رفتار آغاز فراہم کیا ویڈ تو 20 رنز بنا کر لوٹ گئے لیکن ونز کا بیٹ رنز اگلتا رہا 20 گیندوں پر 50 مکمل کی اس کے بعد بھی ونز نہ رکے دسویں اوور میں وہ 34 گیندوں پر 75 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد گپتان اماد ٹٹ گئے پانچ چھکے لگائے آخری اوور میں 22 رنز درکار پہلی گین نو بال اس پر چھکا پھر کٹن نے بھی چھکا لگایا لیکن آخری چار گیندوں پر ابباس آفریدی نے چھے رنز نہ بننے دیئے ملتان نے میچ تین رنز سے جیت لیا اماد 26 گیندوں پر 46 رنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہے ملتان سلطانس پانچ میچز میں چار کامیابیوں کے ساتھ ٹاپ پر ہے ملتان سلطانس پانچ 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 پان